اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام مبارک صدیق ہے لیکچرر کمپیوٹر سائنس اٹ دی حال مارک کالیج ہویلیا آج ہم سیکنڈ ڈیئر کمپیوٹر سائنس کے کورس کا آغاز کرنے والے ہیں آج کا جو ہمارا یہ ویڈیو لیکچر ہے اس کے اندر میں آپ کو سیکنڈ ڈیئر کمپیوٹر سائنس کے کورس انٹرڈکشن کورس کا انٹرڈکشن کرواؤں گا اور اس کے پیپر پیٹرن کے بارے میں سمجھا ہوں گا یہ بک ٹائٹل آپ کے سامنے موجود ہے کمپیوٹر سائنس سیکنڈ ڈیئر گریڈ ٹویلو خیبر پختونخوا کے اندر تمام کے تمام کالیجز کے اندر سیکنڈ ڈیئر کی کلاس میں یہی بک پڑھائی جاتی ہے اور آپ لوگوں نے بھی یہی بک پڑھنی ہے آپ اپنے پاس چیک کر لیں کیا آیا آپ کے پاس یہی بک موجود ہے اگر یہ والی بک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو چینج کروا کے یہ والی بک آپ پرچیز کر لیں مارکیر سے اس بک کے اندر ہم نے یہ چیک کرنا ہے ٹوٹل نمبر آف چپٹر کتنے ہیں اور اس بک کو پڑھنے کے بعد ہم اگر پیپر دیں گے تو اس پیپر کے ٹوٹل مارکس کتنے ہوں گے پیپر کے اتنے پورشنز ہوں گے اور اس کا کیا کیا میتھڈ ہوگا اس کو ہم کیسے کیسے کام اس پہ کریں گے تو یہ چیز آپ کو اس کورس میں سمجھا رہا ہوں ابھی اس ویڈیو لیکچر کے اندر اس بک کے اندر ٹوٹل ہمارے پاس نائن چپٹر ہیں پہلے چپٹر کا نام ہے اپریٹنگ سسٹم سیکنڈ کا نام ہے سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل تھرڈ چپٹر کا نام ہے آبجکٹ اورنٹیڈ پروگرامنگ یوزنگ سی پلس پلس نمبر فور پہ ہے کنٹرول سٹکچر نمبر فائیف پہ ایریز اینڈ سٹرنگز نمبر سکس پہ فنکشنز نمبر سیون پہ پوائنٹرز نمبر ایٹ پہ آبجکٹس اینڈ کلاسز اور نمبر نائن پہ فائل ہینڈلنگ اب اس کورس کو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا چپٹر، سیکنڈ چپٹر اور پھر تھرڈ چپٹر سے لے کر نائن چپٹر تک یہ تین پورشن اس کے بنتے ہیں پہلا چپٹر اپریٹنگ سسٹم کا آتا ہے جو کہ کمپیوٹر کا ایک سافٹ ویئر ہے فسٹ جیر کلاس میں آپ نے چپٹر نمبر ون میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ٹاپک میں پڑا تھا کہ اپریٹنگ سسٹم ایک سافٹ ویئر ہے جو کمپیوٹر سسٹم کو اپریٹ کرتا ہے چپٹر نمبر ٹو سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل سسٹم بولتے ہیں سافٹ ویئر کو یا کوئی بھی سسٹم جو ڈیولپ کیا جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے کمپیوٹر اس میں سافٹ ویئر بھی ہو سکتے ہیں آڈویئر بھی ہو سکتے ہیں تو سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا جو لائف سائیکل ہے اس کے بارے میں ہم نے اس چپٹر میں پڑھنا ہوگا چپٹر نمبر تھری سے لے کر چپٹر نمبر نائن تک جو ہے یہ مارے پاس پروگرامنگ لینگویج ہے آبجیکٹ اورنٹیٹ پروگرامنگ ہے یہ اور یہ سی پلس پلس لینگویج کو سی پلس پلس کو ہم یوز کرتے ہوئے آبجیکٹ اورنٹیٹ پروگرامنگ کے یہ باقی جو سیون چپٹر ہے ہمارے پاس ان کو سٹیڈی کریں گے اب یہاں پہ یہ پوائنٹ آپ مائنڈ میں رکھ لیں کہ اپریٹنگ سسٹم سسٹم ڈیولیپنٹ لائف سائیکل آبجیکٹ اورنٹیٹ پروگرامنگ کے یہ سیون چپٹر یہ صرف آپ نے سیکنڈ ڈیئر میں ہی نہیں پڑھنے بلکہ یہاں پہ آپ نے صرف ان کے کنسپٹ لینے ہیں اور آگے ہائیر کلاسیز میں جب بی ایس میں جائیں گے بی ایس کمپیوٹر سائنس آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں بی ایس آئی ٹی کرنا چاہتے ہیں بی ایس سوفیر انجنیرنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کلاسیز میں آپ نے ان سارے چپٹرز کو دوبارہ سے پڑھنا ہے ایزا کورس یعنی اپریٹنگ سسٹم کا ایک کمپلیٹ کورس ہوگا جس کے ون ہنڈڈ مارکس ہوں گے بی ایس کے اندر سسٹم ڈیولیپمنٹ لائف سائیکل جو ہے اس کا بھی ایک الگ سے کورس ہوگا اور آبجیکٹ اورنٹیٹ پروگرامنگ یا سی پلس پلس پروگرامنگ یا سی پروگرامنگ یہ اس کا بھی ایک کورس ہوگا جس کے ون ہنڈڈ مارکس ہوں گے الگ سے یعنی پیپر ہوگا یہاں پہ آپ کو بیسک کنسپٹ دیے جا رہے ہیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے سننا ہے پڑھنا ہے سیکھنا ہے تاکہ آگے آپ جب بی ایس آئی ٹی میں جائیں بی ایس کمپلیٹر سائنس میں جائیں یا بی ایس آفٹر انجنیرنگ میں جائیں تو آپ کے یہ کنسپٹ کلیر ہوں وہاں پہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو کیونکہ یہاں پہ آپ جو نہیں سمجھیں گے ان چیزوں کو تو بی ایس کے اندر آپ کو بہت سری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں پہ اگر آپ نے یہ کنسپٹ اچھی طرح سے سیکھ لیئے ہیں تو پھر بی ایس کے اندر آپ کے لیے ان کورسز کے اندر بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کورس کو پڑھنے کے لیے ٹوٹل کتنا ٹائم درکار ہے ہمارے پاس کتنا ٹائم مجود ہے ٹوٹل ٹائم ریکوائیڈ فار کمپیٹر سائنس کورس اس ٹویل منت یعنی ایک سال ہمیں چاہیے ایک سال میں ہم اس کورس کو پڑھیں گے لیکن ہم ایک سال میں اس کو کمپیٹ نہیں کرتے ہم ایک سال سے پہلے کمپیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ تو چھٹیوں کے دن گزر جاتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس سنڈے آتا ہے تو پورے سال میں ہمارے پاس جو ہے کم سے کم ایک مہینہ سنڈے میں چھٹیوں میں گزر جاتا ہے باقی بچ جاتے ہیں ہمارے پاس 11 منت 11 منت میں سے ہمارے پاس کم از کم دو منت سمر ویکیشنز آ جاتی ہیں گرمیوں کی چھوٹیاں گزر جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس 9 منت بچ جاتے ہیں ان 9 منت میں سے ہمارے پاس کچھ رمضان میں چھوٹیاں آ جاتی ہیں عید کی چھوٹیاں آ جاتی ہیں تو وہ بھی اب نکال دیں کم سے کم ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہ نکال دیں تو ہمارے پاس 8 یا 7.5 منت بچتے ہیں ان 7.5 منت میں ہم نے کورس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے ساتھ میں اس کورس کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے تو اس لیے یہ کورس جون میں ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اور نیکسٹ ہیئر کی میئی میں آپ کے اس کورس کے پیپر ہوں گے تو جون سے انشاءاللہ ہم اس کورس کو دسمبر سے پہلے پہلے کمپلیٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم تیاری بھی کریں گے اور جو باقی ٹائم تھوڑا سا ہمیں ملے گا اس میں بھی ہم کورے کورس کی تیاری اور اس کی ریوین بھی کریں گے مارکس کی ڈویین دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا ہے مارکس ڈویین جو ہے ٹوٹل مارکس تو کورس کے ون ہنڈرڈ ہیں بٹ جو پیپر ہوگا آپ کا اس کے 75 مارکس ہیں پیپر جو آپ ریٹن پیپر دیں گے 3 گھنٹے کا پیپر ہوگا 3 گھنٹے ہوں گے اس پیپر کے تو وہ آپ کے پاس 75 مارکس کا ہوگا فردر اس پیپر کی ڈیویڈ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں کیا ہے لیکن ابھی یہاں پہ آپ مارکس کو چک کر لیں پریکٹیکل اینڈ وائیوہ مارکس ہوں گے 25 اس طرح سے یہ ٹوٹل مارکس آپ کے پاس بن جاتے ہیں 100 مارکس آپ نے اچیو کرنے ہیں ان میں سے آپ نے گین کرنے ہیں آپ جتنی میند کریں گے اتنے مارکس آپ لے سکیں گے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پیپر پیٹرن کیا ہے پیپر پیٹرن جو ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہم پیپر دیں گے 3 گھنٹے کا پیپر ہوگا اس کے 3 سیکشنز ہیں یعنی 3 پورشن ہیں اس کے ایک کو بولا جاتا ہے سیکشن اے دوسرا ہے سیکشن بی اور 3rd نمبر پر ہے سیکشن سی ہم تینوں سیکشن کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ہوتا ہے ان کے کتنے کتنے مارکس ہیں اور ان میں کون کون سے کوسٹن کی ڈویئن کی گئی ہے سیکشن اے ہے سیکشن اے میں ہمیں جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے وہ پندرہ منٹ ہوتے ہیں ٹوٹل ٹائم تین گھنٹے تین گھنٹوں میں سے ہمیں اس کے لیے سوری 15 منٹ نہیں ہے بلکہ یہ 20 منٹس آپ کو ٹائم یہاں پہ ملے گا 20 منٹس میں آپ نے سیکشن اے کو سالو کر کے ایک زیمینر کو یہ پیپر واپس کرنا ہوتا ہے اس سیکشن اے کے اندر ملٹیپل چائز کوسٹنز ہوتے ہیں امسی کیوز ہوتے ہیں امسی کیوز جو ہیں یہ 15 ہوتے ہیں ٹوٹل اور ہر امسی کیوز کا ایک نمبر ہوتا ہے ایک نمبر ہر امسی کیوز کا ہوگا اور 15 امسی کیوز ہوں گے تو ٹوٹل اس پورشن کے مارکس آپ کے پاس 15 بنیں گے اگر ایک امسی کیوز آپ نے غلط کیا ہے تو اس کا ایک مارکس آپ کا مائنس ہو جائے گا نیکسٹ پہ جاتے ہیں سیکشن بی پہ سیکشن بی ہمارے پاس جو ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک منٹ سیکشن بی ہمارے پاس ہے سیکشن بی میں ٹوٹل کوسٹن ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹویلو اور ہم نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں نائن نائن کوسٹن ٹویلو میں سے اٹیمٹ کرنے ہیں تین کوسٹن کی ہمارے پاس چائز ہے ہر question جو ہے اس جو attempt ہم کریں گے اس کے 4 marks ہوں گے اگر ہم نے اچھی طرح سے question کو attempt کی ہے تو question کے 4 marks ہمیں ملیں گے تو اس طرح سے ہم نے 9 question اچھی طرح سے attempt کر لیئے ہیں تو 36 marks ہمیں total ملیں گے یعنی کہ section B جو portion ہے اس کے لیے ہمارے پاس 36 marks موجود ہوتے ہیں اور time کتنا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے total time ہمارے پاس تھا 3 گھنٹے جس میں سے 20 minute section A کے لیے ہم نے نکال دیئے ہیں باقی time جو بچتا ہے 2 گھنٹے 40 minute یعنی 2 hours 40 minutes تو وہ ہمارے پاس section B اور section C دونوں کے لیے ہوتا ہے اس میں ہم نے time کو divide کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے section B کو کتنا time دینا ہے اور section C کو کتنا time دینا ہے section B کے اندر ہمارے پاس ہے short questions ان short questions کو ہم نے زیادہ time نہیں دینا ہوتا یعنی fee question کو ہم 8 یا 7 minute دے دیں تو کافی ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح سے 9 question ہے اور اس کے لیے آپ اپنا time divide کر لیں یہ time کو manage کر لیں time کو manage کرنا students آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنا time ایک question کو دے کر آپ اپنا وقت بچا رہے ہیں اور ایک limited time کے اندر آپ پورے کے پورے paper کو solve کر رہے ہیں next section C پہ جاتے ہیں section C ہمارے پاس ہے اس میں total question ہوتے ہیں 4 اور یہ long question ہوتے ہیں lengthی answer آپ نے اس میں دینا ہوتا ہے اور attempt آپ نے 3 question کرنے ہوتے ہیں چار میں سے یعنی ایک question کی چائز ہے آپ کے پاس اور ہر question کے 8 marks ہیں 8 marks لینے کے لیے آپ نے question کو solve کرنا ہے تو ایک اچھی length دے کر اچھی headings کے ساتھ اور اچھا مواد اس میں لکھنا ہوتا ہے total marks اس کے ہوتے ہیں 24 24 marks آپ کو تب ہی ملتے ہیں جب 3 question آپ اچھے سے attempt کریں گے time اس کے لیے وہی دو گھنٹے 40 minute جو section B میں آپ کو میں نے بتایا ہے اسی میں اس کو divide کرنا ہوتا ہے دو گھنٹے 40 minute میں section B اور section C دونوں کو divide کرنا ہے کہ آپ نے کتنے marks لینے ہیں اس طرح یہ تین section تھے ہمارے پاس اس paper کے ان تین section کے total جو marks ہمارے پاس بنتے ہیں وہ 75 marks بنتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک وائیوہ ہوتا ہے practical ہوتا ہے جس میں practical notebook آپ کو تیار کرنی ہوتی ہے ساتھ میں وائیوہ آپ نے دینا ہوتا ہے examiner کو تو اس کے marks 25 ہوتے ہیں جن میں سے آپ کو 25 marks بھی مل سکتے ہیں 24 بھی مل سکتے ہیں 20 بھی مل سکتے ہیں اور sometime اگر students examiner کو کچھ بھی نہ سنائے یعنی کہ students کو نہ کچھ بھی یاد ہو تو پھر اس کو 10 marks بھی ملتے ہیں 25 marks ایسے marks ہیں اگر آپ اچھی طرح تیاری کر کے examiner کو متمن کر دیں تو آپ کو 25 marks دے دیتا ہے یہ solid marks ہوتے ہیں یہ ضائع نہیں ہوتے بہت اچھا آپ کو یہاں سے advantages مل جاتا ہے marks میں تو اس لئے محنت کرنی ہے اچھی طرح سے paper بھی pattern بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو جو ویڈیو ہے اس کے comments میں آپ مجھے بتائیے گا میں پھر بھی آپ کو سمجھا دوں گا اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے اس course کی اور اچھی طرح سے اس کا paper exam دینے اور اچھے marks بھی لینے ہوں گے انشاءاللہ ہم اگے first جو lecture ہوگا ہمارا اس course کا chapter number one ہم start کریں گے operating system اس ویڈیو تک اللہ حافظ